پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحث بڑھتی جا رہی ہے اسرائیلی میڈیا میں بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کے معاملے کی بازگشت یہ مسلم امہ کا جو سارا تاثر تھا جس کے گرد ہماری فورن پالیسی دھچکولے لیتی رہی یہ پورے ستر سال سے یہ اس کو نہ سمجھنا کہ یہ کھوکلا تاثر تھا کیا پاکستان اسرائیل کے ساتھ سمبند استحابت کر سکتا ہے پاکستان ٹی وی پر آج کل یہ بحث گرم ہے پاکستان میں یہ بحث نئی نہیں ہے لیکن جمہور کشمیر پر بھارت کے قدم پر پاکستان کے سٹینڈ کو امید کے مطابق انتراشوی سمرتھن نہیں ملنے سے پاکستان میں نراشا ہے پانچ اگست کو بھارت نے جمہور کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹا کر وہاں انٹرنیٹ ٹیلی فون کنیکشن کاٹ کر سرکشہ ویوستہ بے حد کڑی کر دی تھی ادھر سنیوکت عرب امیرات اور بہرین جیسے مدھ پورو دیشوں نے کشمیر پر پاکستان کے سٹینڈ کا سمرتھن کرنے کے بجائے بھارتی پردھان منتری نریندر موڈی کو سممانت کیا اس سے پاکستان میں گصہ بڑھا پاکستانی پترکار آسمان شرازی پاکستان کے اندر کہیں بھی اگر مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی ہوا ہے تو پاکستان کے اندر اس کا اپنے اس کے اثرات ضرور دیکھے ہیں لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں لوگ سڑکوں پہ بھی نکل آتے ہیں یہ روہنگیہ کا مسئلہ ہو یہ فلسطین کا مسئلہ ہو یومی القدس جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے کشمیر کا مسئلہ تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو یعنی پاکستان کے اندر اس کو اپنا مسئلہ سمجھا جاتا ہے لہذا ایک طرح سے پوری مسلم امہ کا ایک پاکستان جو ہے وہ ایک مین حب ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایک مسلم امہ کا جو رول کشمیر کے اوپر ہندوستان کی جو جاریت ہوئی اس کے بعد سے خاموشی تھی اور جس طرح سے ہندوستان کے ساتھ لوگوں نے اپنا ایک رویہ رکھا ضرور سوال اٹھے ہیں کہ ہم تو پوری مسلم امہ کے خاطر جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں لیکن ہماری لیے کوئی نہیں کھڑا یہاں تک کہ اسرائیل کے ساتھ سب کے تعلقات ہیں مراسل میں تو یہاں سے ایک بنیاد ضرور مسلم امہ کے کردار کے بعد سے جو ہے وہ شروع ہوئی اس محول میں جانے مانے پترکار کامران کھان نے ٹویٹ کر کہا جب ہمارے سب سے اچھے دوست نئے دوست بنا سکتے ہیں تو ہم اسرائیل کے ساتھ سمبندھوں پر بحث کیوں نہیں کر سکتے اسرائیل اور پاکستان کے بیچ راجنائک سمبندھ نہیں ہے حالانکہ وشلیشکوں کا ماننا ہے کہ موساد اور آئی ایس آئی لمبے سمیہ سے آپس میں صحیح کرتے رہے ہیں فلسطینیوں کے مانوہ دھکاروں اور ان کے لیے الگ دیش کی مانگ کو پاکستان لمبے سمیہ سے سمرتھن دیتا رہا ہے ادھر بھارت اور اسرائیل کے سمبندھ بھی لمبے سمیہ تک ڈھکے چھپے رہے لیکن سال انیس سو بانبے میں انہوں نے پورے راجنیک سمبند ستھاپت کر لیے پاکستان میں ایک سوچ رہی ہے کہ دنیا کو چلانے میں کتھت یہودی لوبی کا اثردار رول رہا ہے اور اسرائیل کے ساتھ سمبند ستھاپت کرنے سے بھارت کو دنیا میں اپنی پکڑ مضبوط کرنے میں بہت مدد ملی ہے پھر پاکستان بھی ایسا کیوں نہ کرے پاکستانی پترکار کمر کھلدون شاہد بتاتے ہیں کہ پاکستان بننے کے دو مہینے بعد ہی پاکستان کے پہلے ویدیش منتری زفر اللہ خان نے سنیوک تراشت جنرل اسیمبلی کے ادھیویشن میں اسرائیل بنائے جانے کا تیکھا ویرود کیا تھا اور یہاں تک کی جب اسرائیل کے پہلے پردہان منتری ڈیویڈ بن گریان نے راج کی یہ سمبند ستھاپت کرنے کے لیے محمد علی جنہ کو ٹیلیگرام بھیجا تو جنہ نے اس کا جواب بھی نہیں دیا پاکستان کے پہلے کلیم رہا تھا اسرائیل کے خلاف وہ ایک اسلامیس کلیم تھا کیونکہ فلسطین میں مسلمانوں کے لیے بھی مقدس عبادت گاہیں موجود ہیں وہاں پہ آپ ایک یہودی سٹیٹ کر رہے ہیں اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ پہلے دس سال جو اسلامیس بلوگ تھا مسلمان ممالکہ جو اس کو اپوز کر رہے تھے جن میں ایراب سٹیٹ بھی شامل تھی ان کو لیڈ کرتے رہے تھے بعد میں باقیوں سے تعلقات ترکی سے جورڈن سے ایجیپ سے بعد میں آہستہ آہستہ بنتے رہے ان کے اسرائیل کے لیکن شروع میں تو سب نے ریجیکشنگ تھی پاکستان کی یہ نیتی لمبے سمے تک جاری رہی مشرف کے دور میں کوشش ہوئی اس نیتی میں بدلاو لانے کی پاکستانی رکشہ معاملوں کی جانکار آئیشہ صدیقہ لیکن پاکستان میں اسرائیل کو لے کر جس طرح کا ویرود ہے کیا پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ راجنیک سمبند استحاپت کرنا سمبھو ہے کمر کھلدون شاہد ادھر پاکستانی رکشہ معاملوں کی جانکار آئیشہ صدیقہ پوچھتی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ سمبند سے اسرائیل کو کیا حاصل ہوگا آپ تو پاکستان جو ہے وہ تو اس لیے کرنا چاہے گا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تاکہ کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو سکے دوسرا یہ کہ بات کی جا سکے اسرائیل سے کہ وہ ہندوستان سے ذرا پیچھے ہو جائے اور وہ مدد نہ کرے کشمیر میں جو کہ پاکستان کو اندازہ ہے کہ وہ کر رہا ہے سوال بھی ہوتا ہے کہ اسرائیل کیوں ہندوستان کی مدد نہیں کرے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کو کیا چاہیے اسرائیل کو پاکستان سے سوال تعلقات چاہیے کیونکہ ایران کی خاطر ہے اسرائیل کو سب سے بڑا جو خطرہ محضت ہوتا ہے وہ ایران سے ہوتا ہے لیکن مت بھولیں کہ پاکستان میں 21 فیصد سے زیادہ جو مسلمان جو پاپلیشن ہے وہ شیعہ ہیں اور اگر کوئی ایسا قدم پاکستان نے اٹھایا تو پاکستان کو شدید یہ دی سٹیبلائز کر دے گا آئشہ صدیقہ کے مطابق اگر پاکستان اور اسرائیل راجنائک سمبند سحفت کرتے ہیں تو یہ آرمی چیف کا فیصلہ ہوگا لیکن ابھی فیلحال ایسا لگتا ہے کہ یہ خبر سرکار کا اڑایا ہوا گبارہ ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا اثر عام جنتہ میں کیا ہوتا ہے ونیت خرے بی بی سی ڈلی